بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر بائک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے لیور یعنی کلچ لیور کی ویبریشن کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جب بھی ہم بائک چلاتے ہیں تیس چالیس یا پچاس پہ جاتی ہے تو ہماری بائک جو ہے لیور کی وجہ سے ویبریشن آنا شروع ہا جاتی ہے تو انشاءاللہ آج اس کا حل لے کہ ہم حاضر ہوئے آپ کے لیے اور آپ کینل یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا تو چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو یہ ہے ہمارا لیور کلچ والو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زیادہ اس میں پلے ہے اور پلے ابھی ہم ختم کریں گے کیمرہ میں نہ کر دھوم کر کے آپ کو دکھائے یہ پلے ہم ختم کریں یہ دب دوستو ہوتا کیا جب ہم سپیڈ میں جا رہے ہوتے تو لیور سے ہاتھ ہٹے تو یہ اس طرح ویبریشن دینا شروع ہے تو وہ آواز بہت بری لگتی اور دوسری وجہ دوستو ہماری کلچ ویر جو ہے وہ بھی جلدی ٹوٹنے کی وجہ بنتی ہے یہی لیور کیونکہ یہ ویر کو کبھی ٹیڑا فیڑا کھینچتا ہے یعنی کہ اس کو ایک جگہ پہ رکھ کے کھینچنا چاہیے تو مکمل ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز بتائیں تو دوستو دس نمبر کے گھوٹی سے ہم اس کا بورڈ کھول لیں گے باہر کی طرح تو دوستو ہوتا کیا چل چل کے نا جب ہمارا یعنی کہ نیو بائک بھی آپ لے لیں اس میں بھی تھوڑی بہت پلے ہوتی لیکن یہ تو بہت زیادہ اسٹم پلے ہو چکی نا تو چل چل کے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لیور کا بورڈ بھی خراب ہو چکا ہے یہ آپ کو واضح پتہ چل رہا ہوگا یہ بھی ہم چینج کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اندر ٹک بن چکا ہے اور دوستو یہ جو ہمارا ہے لیور یہ یہاں سے اور یہاں سے کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے نیچے ہم نے ایک واشر بنا کے دینی کون سی واشر رکھنی کیونکہ اگر ہم لوئے کی واشر رکھیں گے تو بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا اور لیور ہمارا جو چلنا بھی نرم چاہیے کیونکہ اگر یہ ہارڈ ہو جائے گا تو کلے صحیح سے کام نہیں کرے گا تو دوستو یہ بہت اہم ٹوپک ہے تو میں ابھی آپ کو یعنی کہ واشر لگا کے بتاتا ہوں کہ کیسے ہم واشر لگیں گے اور یہ بورڈ بھی ہم اس کا چینج کریں گے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے ایک سلور کی واشر لے لی ہے یہ آپ کو کسی بھی ورک شاپ سے مل جائے گی جہاں سے ٹریکٹر کا سمان ملتا ہے جو نوزل کے اندر واشر لگتی وہ ہمیں دے دیں تو ہم تھوڑا اس کو پریس کریں گے ہیمر کی مدد سے کیونکہ یہ پہلے بہت زیادہ ہے یعنی کہ مہتی ہم اس کو پتلا کریں گے ساروں طرف سے ہم نے برابر اس کو ہیمر سے پریس کرنا ہے تاکہ یہ واشر اندر جاؤں نہ ہو ہمارے لیور پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری طرف سے اس کو ہیمر کی مدد سے پریس کر لیا ابھی ہم اندر لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائٹ تو نہیں ہے تو دوستو ابھی ہم اندر لگا کے دیکھیں گے کہ ہماری واشر ٹائٹ تو نہیں ہے تو یہ واشر ہماری بالکل صحیح ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو دوبارہ یعنی کہ لیور میں جو پلے ہے اس میں اندر پیدا ہوئی تھی وہ ہم یعنی کہ ختم کریں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے لیور کا بولڈ جو ہے چین کر دیا پہلے آپ کو پتہ یہاں ٹک لگا ہوا تھا یہ بولڈ ہم اور لگا رہے ہیں تو یہ ابھی ہم لگائیں گے اندر تو دوستو ہم نے اس بولڈ کو پورا نہیں ٹائٹ کرنا اگر ہم زیادہ ٹائٹ کریں گے تو لیور ہمارا اندر جام ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پلے بالکل ختم ہو چکی اب یہ ویبریشن نہیں کرے گا تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے لیور کی پلے ختم کیے امید ہے آج کی ویڈیو کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ